اسلام علیکم تو آج کوئی ویڈیو نہیں ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس موضوع پہ بھائی کہ کراچی کا امن اومان کیوں اتنا خراب ہے ابھی ابھی آپ سے کوئی آرہ ہنٹے پہلے ہماری طرف بائک اور انگی کے اندر واردات ہوئی ہے جو لوگ آئے تھے ون ٹو فائف پہ آئے تھے دو لڑکے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب جس گلی میں وہ واردات کر رہے گئے ہیں اس گلی کے اندر وہاں پہ ایک لڑکا تھا اسمان اس کی بائک گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی ہی گلی کے اندر دو بچوں کے موبائل گئے کیا کراچی صرف اس چیز کے لیے رہ گیا کہ لوگ آئیں اور اپنے ہر ایک چیز کو کر کے چلے جائیں جس کے اندر وہ لوگوں کے حق علاقی کمائی سے لے گئے موبائل لے کے جائیں میرے ہاتھ بھی واردات ہوئی ہے میں بھی کراچی میں رہتا ہوں مگر اس ٹائم مجھے بولنے کا کوئی وہ منی بنائے تھے بھائی لے گئے تو لے گئے لیکن بھائی اب اب ہمیں سٹینٹ لینا ہوگا وجہ کیونکہ کراچی اب ان چیزوں کا گڑا بن چکا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے بندوق دکھاتا ہے آپ کی بائک موبائل آپ کے پیسے ہر ایک چیز لے کے چلے آتا ہے وجہ کیا ہے کہ کراچی کے امنا امان ختم ہو گیا اور یہ ون فائف رینجرز کے ان کے ہاتھوں میں کوئی نہیں آتا آتے ہیں بھائی بہت کم لوگ آتے ہیں جو اس ٹائم ہتے چڑھ گیا تو چڑھ گیا باقی وہ سب بھاگ جاتے ہیں تو میں کیا بولوں اب کراچی کے اندر کیا رہی گیا ہمارے پاس یہاں پہ کھلے عام لوگ آتے ہیں میں پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کو آنگے دکھاؤں گا آپ ان ویڈیوز میں دیکھیں لوگ کس طرح اپنے حق الال کے پیسے کماتے ہیں یہاں تک کہ بھائی بڑے بڑے یوٹیوبر کراچی کے اندر دی ایڈیٹس نام ہو ان کا وہ آئے ان کے ڈیڑھ دو لاکھ کا جو ایکیپمنٹ تھا کیمرا لینسز ایکیپمنٹ سب وہ لے کے چلے گئے مگر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ میں آپ ایک دودھ کی دکان والے کا بتاتا ہوں دودھ کی دکان پہ آئے دودھ لینے کے کھڑے ہوئے آئے بندوق دیگائی جتنا اس نے پورے دن میں اپنا رسک کے حلال کرمایا تھا سب لے کے چلے گئے اور یہاں پہ ہیپ باغے کورنگ کی دکھتا ہے کچھ آگے کی سائٹ پہ جا کے جہاں پہ شہرمانی سائٹ لگتی ہے وہاں پہ ایک دکان والا جو اس نے پورے دن کے اندر کامایا تھا اس نے کوئی مشکل سے پندہ سو سولہ سور پہ کامایا تھا پورے دن کے اندر آئے بندوق دکھائی لے کے چلے گئے بھائی سے کیوں ہو رہا ہے ہمارے کراچی کے اندر آپ لوگ اب خود آواز اٹھائیں کہ حق دو کراچی کو